موسیقی سبسکرائب کریں ریالٹی پبلک ٹی وی چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ تمام ویڈوز آپ تک پہنچ چکیں اگر ڈوکس کے بارے میں بات کیجئے تو یہ اپنے مالکیں بہت وفادار منے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ ایسی نسلے بھی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت خطرنات لگتی ہیں لیکن ان کی کچھ ایسی نسلے بھی پائی جاتی ہیں جو سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اگرہزیف ہوتے ہیں اگر انہیں چھیڑا جائے یا کچھ کہا جائے تو یہ بہت زیادہ خون خوار بن جاتے ہیں ان میں بہت سے کتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں گروں کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے اور کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں پولیسی آرمی بھی استعمال کرتی ہے یعنی ان کتوں کو ان کی خوبیوں کے مطابق مختلف جگہوں پر رکھا جاتا ہے لیکن ان میں کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں قید کر کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ نسلی طور پر بہت خون خوار ہوتے ہیں یہ صرف دیکھنے میں آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں اگر انہیں چھیڑا جائے یا کچھ کہا جائے تو یہ بہت زیادہ خون خوار ہو جاتے ہیں اور کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں آج کسی فیڈے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کتوں کے کچھ اہم نسلی ہے تو چلی آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے الاسکا نمالا میوٹ کے بارے میں یہ کتہ الاسکا میں پایا جاتا ہے اور ان سے ملتے جلتے اور ٹھنڈے ممالک میں بھی پایا جاتا ہے اس نسل کے تمام کتوں کے بال اور رنگ ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں اس کتے کی خال موٹی ہوتی ہے جبکہ اس کے موجود جسم پر بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں اگر ان کتوں کے وزن کے بارے میں بات کیجئے تو ان کا وزن تقریباً پندرہ کلو سے لے کر تیس کلو کے درمیان ہو سکتا ہے اگر ان کے قد کے بارے میں بات کیجئے تو ان کا قد درمیانہ ہوتا ہے اور یہ بھاگنے میں بہت تیز بھاگتے ہیں قدرتی طور پر اڈکے پنجے اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ برف پر بھی بہت تیزی سے بھاگ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے ایک اور کتے کے بارے میں جس کا نام ڈوبرمنڈ ڈوگ ہے اس کتے کے کان کسی چمکادر کی طرح لگتے ہیں اور اس کا مو تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اگر اس کی بائٹ فورس کے بارے میں بات کیجئے تو اس کے جبڑے بہت مضبوط ہوتے ہیں اور کسی کی بھی ہٹیاں توڑ سکتے ہیں اس کتے کو امریکہ کی بولس اور سوارٹس کے لوگ بہت شوک سے اپنے پاس رکھنا پسند کرتے ہیں اس کتے کی سونگنے کی طاقت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے سراغ رسان کتہ بھی مانا جاتا ہے ان میں اکثر کتے کالے رنگ کے ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے بوکسر ڈوگ کے بارے میں اسے بوکسر ڈوگ اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مو کسی بوکسر پنچ کی طرح ہوتا ہے ان کتوں کو وہ لوگ رکھتے ہیں جو خود بھی سمجھدار ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں کس طرح سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے کبھی کبھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر انہیں بھوک لگی ہو یا گصے میں ہوتے یا اپنے مالک پر بھی کبھی کمار حملہ کر دیتے ہیں اسی لئے اس کتے کی ہر عادت کا خیال لکھا جاتا ہے اور اسے صبح شام ایکسرسائز کروائی جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ تیز سلتا رہتا ہے اکثر اوقات اس کتے کو بھی امریکن پولیس کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے اگر اس کتے کی دوڑ کے بارے میں بات کریں تو یہ بھی بہت تیز دوڑتا ہے اب ہم بات کریں گے چاؤ چاؤ ڈوگ کے بارے میں اگر اس کتے کے قط کے بارے میں بات کی جائے تو اس کتے کا قط بھی دمیانہ ہوتا ہے جبکہ اس کے جسم پر لمبی لبی بال موجود ہوتے ہیں جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بال براؤن رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ اس کی ناک کالی ہوتی ہے مگر حیران کون طور پر اس کتے نے بھی بہت سے لوگوں کو حملہ کر کے زخمی کیا ہے اس نصر کے کتے بہت اگراسیف ہوتے ہیں اور کسی کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں انہیں اکثر باندھ کر رکھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک کے ساتھ ہی باہر نکلتے ہیں اب ہم بات کریں گے بل میسٹیف ٹوگ کے بارے میں یہ کتہ بٹبل کی نصر سے اور اسے بہت خطرناک کتہ مانا جاتا ہے اگر امریکہ کے بارے میں بات کیجئے تو اس کتے کے حملے سے بہت سے لوگ اب تا زخمی ہو چکے ہیں اگر اس کتے کے قد کے بارے میں بات کیجئے تو اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے جبکہ یہ بہت زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے اس کے موں میں لمبے دان موجود ہوتے ہیں جبکہ اس کا جبڑا بہت زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے ان کی خوراک تمام کتوں سے ہٹ کر ہوتی ہے یعنی یہ خوراک میں زیادہ خوراک کھاتے ہیں ان کتوں کو گھر اور ائرپورٹ میں حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے اگر اس کے وزن کے بارے میں بات کیجئے تو اس کا وزن 20 کلو سے لے کر 35 کلو کے درمیان ہو سکتا ہے اب ہم بات کریں گے سائی بیرین ہسکی کے بارے میں اس کا غصہ تمام کتوں میں سے سب سے زیادہ ہوتا ہے انہیں برفیلے علاقوں میں سواری کے دور پر بھی پالا جاتا ہے جن پر فیلے علاقوں میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے ان پر فیلے علاقوں میں انہیں گاڑے کے اگے باندھ کر ان کی مدد سے سفر کیا جاتا ہے اس کتے کو بھی سائی بیرین کے اکثر گھروں میں بہت شوک سے پالا جاتا ہے اس کے سونگنے اور بھاگنے کے رفتر بہت تیز ہوتی ہے اور یہ برفر بہت تیزی سے بھاگ سکتا ہے اس کتے کے بارے میں ایک اور بات کی جاتی ہے کہ اگر جب آپ کا یہ مو چاٹ رہا ہوتے سے مو چاٹنی دینا چاہیے اگر آپ اسے مو چاٹنے سے منع کریں گے تو یہ آپ کے اوپر حملہ کر دے گا اس نسل کے کتے اس عادت کے لحاظ سے بہت اگریسیف ہوتے ہیں اس نسل کے کتےوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور ان کا غصہ بہت زیادہ خونکوار ہو جاتا ہے اب ہم بات کریں گے امریکن بلڈاگ کے بارے میں اگر صرف امریکہ کے بارے میں بات کیتے ہیں تو اس نسل کے کتے سب سے زیادہ امریکہ میں حملہ آور ہوتے ہیں گزشتہ سال سایا کی کے ریپورٹ کے مطابق اس کتے نے تقریباً دو سو لوگوں کو حملہ کر کے زخمی کیا تھا ان میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھے جنہوں نے اسے پال رکھا تھا یہ نسل بھی بہت زیادہ اگریسیف اور بہت خطرناک ہوتی ہے اس کو پالنے کے لئے پہلے اسے ٹرین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی خوراک کا بھی خاص قیال لکھا جاتا ہے اس کے بار بار حملہ کرنے کی وجہ سے امریکہ کے کئی شہروں پر اس کے پالنے کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے اگر ان شہروں میں آپ نے اس کتے کو پال ہیں تو پہلے آپ کو اجازت لینا ہوگی اور پھر احتیاطی تدابیر کو مکمل کرنے کے بعد ہی آپ اس کتے کو پال سکتے ہیں اس کی بائٹ فورس کو بھی بہت خطرناک بائٹ فورس مانا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے ایک اور کتے کے بارے میں جسے جرمن شیفٹ کہا جاتا ہے اگر پاکستان کے بارے میں بات کی جائے تو پاکستان کے بہت سے شہروں میں سے فوجی کتہ بھی مانا جاتا ہے اگر اس کے سونگنے کی طاقت کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے سونگنے کی طاقت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے دنیا میں اس سے بہت سی افواج ہیں تو اس کتے کو اپنے ساتھ ٹریننگ کے طور پر رکھتی ہیں یعنی دنیا میں سے بہت سی آرمی سپائی جاتی ہیں جو اس کتے کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں اس کی سونگنے اور بھاگنی کے رفتار عام کتنوں سے ہٹ کر ہوتی ہے اس کی کمر پر کالے رنگ کے بال موجود ہوتے ہیں جبکہ اس کے جسم پر براؤن کلر کے بال موجود ہوتے ہیں اس کے سونگنے کی طاقت کی وجہ سے اسے کھوج لگانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس نصر کے کتنوں کا گصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر یہ گصہ آجائے تو یہ کسی کو پر بھی حملہ کر گیا اور جسا غصہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے روٹ ویلر ڈوگ کے بارے میں اگر گصہ کے بارے میں بات کیجئے تو اس نصر کے کتے میں بہت زیادہ گصہ پایا جاتا ہے اس کے جبروں میں بہت زیادہ طاقت موجود ہوتے ہیں جبکہ اس کے باغنے کی رفتار بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں اس کا قد بھی درمیانہ ہوتا ہے اگر اس کے وزن کے بارے میں بات کیجئے تو اس کا وزن تقریباً تیز کلو سے لے کر چالیس کلو تک کھو سکتا ہے یہ اپنے مالے کا بہت وفادار ہوتا ہے اور گصہ کے معاملے میں یہ بہت زیادہ خون خوار ہوتا ہے اس کے جبروں میں کمال کی طاقت موجود ہوتی ہے جو کسی کے بھی ہٹیاں توڑ سکتی ہے پٹ بول ایک ایسا کتہ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے اگر اس کے گصہ کے بارے میں بات کیجئے تو اس کا گصہ تمام کتوں سے سب سے زیادہ ہوتا ہے اگر یہ کسی کے اوپر حملہ کر دے تو اس کے بچنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے یہ اپنے مالے کے ساتھ بہت گھن مل کر رہتے ہیں لیکن ایک شائع کی اگر ریپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً چھ سو کے قریب لوگ اس کے حملے سے زکمی ہو جاتے ہیں اس کتے کے اوپر بھی امریکہ کے کئی شہروں میں بیان لگا دیا گیا ہے اگر ان چہاروں کے کسی گھر میں بھی یہ کتہ دیکھا جائے تو انہیں اچھا خاصا جرمانہ کیا جاتا ہے اگر اس کے وزن کے بارے میں بات کیجئے تو اس کا وزن تقریباً تیس کلو سے لے کر پچاس کلو کے درمیان ہو سکتا ہے اس ویڈے کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا